نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی گویا آج ہر مسلمان سے یہ بات ہے یہ جو کافروں کی چلت پھرت ہیں بھاگ دوڑ ہیں طاقت ہیں اس سے غمزدہ نہ ہو وَلَا يَخْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ جو اپنے کفریہ ایجنڈے کے لیے جو اپنے نظام باطل کے لیے جو اپنے مفادات کے لیے جو شیطان کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں چلت پھرت کر رہے ہیں شرق و غرب کے دورے فرمارے ہیں ان کی اس چلت پھرت سے آپ گمگین نہ ہو اس کی وجہ سے آپ کو کوئی دکھ نہ پہنچے اِنَّهُمْ لَنْ يَذُرُّ اللَّهَ شَيْعَا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے یعنی اللہ کے منصوبے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ کے پلین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اِنَّهُمْ يَقِيدُونَ كَيْدًا وَعَقِيدُ كَيْدًا یہ کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے منصوبے کو یہ ناکام نہیں کر سکتے لیکن اللہ نے یہ ڈھیل کیوں دیئے ایک سبب تو وہ ہے نا ایمان والوں کی آزمائش ایک سبب اور بھی ہے يُرِيدُ اللَّهُ 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 چاہتا ہے اللَّهَ يَجْعَلَ لَهُمْ حَزًّا فِي الْآخِرَةِ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ بچے اللہ رحمان ہے ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے صرف کسی کو کفر کی بنیاد پر ہی دوزخ میں جونک دے تو خیال آتا ہے تو ان کی کرتوتیں اتنی ہو جائیں ان کا ظلم اتنا ہو جائے کہ ان کا دوزخ میں جانا جسٹیفائی ہو جائے اللہ نے یہ ڈھیل انہیں دے دیئے یہ موقع دے دیئے یہ وسائل دے دیئے تاکہ ان کا ظرف چھلک لے تاکہ جو ان کے اندر ہے وہ باہر آ لے تاکہ یہ اہلِ ایمان کی ہڈیم کا سرما کر لیں اور نتیجے میں خود اللہ کی دفع کا اطلاق ان کے اوپر جسٹیفائی ہو جائے دوزخ میں جانا جسٹیفائی ہو جائے يُرِيدُ اللَّهُ اللَّهُ يَجْعَلَ لَهُمْ حَزًّا فِي الْآخِرَةِ اب یہ جو ناموافق حالات آئے اور خطرہ پیدا ہوا جان کا مال کا عزت کا عبرو کا نوکری کا کاروبار کا ہر شیخ خطرے میں چلی گئی تو کچھ لوگوں نے اپنے موقف میں ٹویسٹ کر دیا فنڈامنٹلزم سے یا ٹریڈیشنلزم کی طرف چلے گئے یا موڈرنزم کی طرف چلے گئے دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں اس کے قریب تر یہی دو ہیں تو یا اجدر ہو گئے یا ادھر ہو گئے دنیا کی محبت میں یا ان آٹھ محبتوں میں آباؤکم ابناوکم اخوانوکم ازواجوکم اشیرتوکم اموالون اکترفتو موہا تجارت انتخشاؤنا کسادہا مساکنو ترداؤنا ان آٹھ محبتوں کی وجہ سے انہوں نے اپنا موقف چھوڑا اور شیطان کے رخ پہ چل پڑے زمانے سے سازگاری اختیار کر لی اس سے ہم آنگی اختیار کر لی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدر فلسفہ ایجاد کر لیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو بیج دیا ہدایت آئی تھی ان کے پاس بنیاد پرستی سمجھ میں آئی تھی اصل قرآن انہیں معلوم ہوا تھا اس سے ہٹ گئے اوہ ہٹنا بڑا آسان ہے یہ اقامت دین ایک لفظ ہے یہ کوئی نیا تھوڑی ہے یہ قرآن میں تو تب سے ہے جب قرآن نازل ہوا تو یہ پچھلے چودہ سو سال لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آیا تو بھائی صاحب اقامت دین کا ایک مفہوم ہوا ہے جو روایت بیان کرتی ہے اقامت دین کا ایک مفہوم ہوا ہے جو حضور کے دور میں تھا اور پھر اب آ کے اوجاگر ہوا ہے اس معنی میں ہم مجدد کہتے ہیں نا تذکیع کا ایک لفظ ہے حضور کے دور میں بھی اس کا ایک معنی تھا آج بھی ہم اس کا ایک معنی پیش کرتے ہیں روایت میں تو اس کا معنی کچھ ہو رہے ہیں مولانا مودودی نے جو قرآن مجید کی چار بنیادی اسطلاعات کتاب لکھئے رب کا مفہوم عبادت کا مفہوم دین کا مفہوم الہ کا مفہوم تو ان کے کوئی مفائم روایت میں بھی تھے یا نہیں تھے وہ کچھ ہو رہے ہیں آپ نے تو ان کے ایک نئے مفہوم سے روشناس کرایا جو قرآن سے قریب ہیں قرآن کے ٹکسٹ کے قریب ہیں جو حضور کے دور کے تصور کے قریب ہیں لیکن درمیان میں تو اس کا کوئی اور ہی مفہوم بن گیا تھا تو جب آپ نے زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کرنی ہے تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سود کو اسلامی بینکنگ کی صورت دے سکیں اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ویکنڈ میریجز کو مسیار کے نام پر جاری کر دیں تو پھر اور کیا ہے جو آپ نہیں کر سکتے ہفتے کو مچھلیاں پکڑنے پہ بندہ طل جائے تو کیا ہے جو نہیں کر سکتا کر لے گا سازگاری ہو جائے گی تو یہ نہیں کہ دلیل کے بغیر کریں گے یہ نہیں کہ اعلان کر کے کریں گے کہ ہم اللہ سے بھی باغی ہو گئے شیطان سے بھی باغی ہو گئے رسول سے بھی باغی ہو گئے اور شیطان کے عابد ہو گئے یہ نہیں ہوگا بلکہ آپ اس کو کوئی دلیل بنا کے کوئی طریقہ ایجاد کر کے کوئی مچھلیاں پکڑنے کا رستہ نکالیں گے یہی ہوگا تو جن لوگوں نے ایمان بیچ کر یہ کفر خریدا ہے یہ بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جن کو مغرب کہتا ہے کہ مورڈرنیسٹ اور سیکلریسٹ ہمارے اپنے ہی بندے ہیں تو ہمیں تو تکلیف وہ بھی دیتے ہیں چھوڑا نہیں غیرونے کوئی ناوے کے دشنام چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت یہ اپنے بھی تو ملامت کرتے ہیں تو ان سے بھی نہ گبراو یہ بھی تمہارا نہیں بگاڑ سکتے کچھ یہ جو جو آپریشن کریں اس سے کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے دین کی بھی حفاظت کرے گا تمہاری بھی کرے گا ان سے بھی نہیں گبرانا اگلی آیت میں یہ بتا دیا کہ ان کو بھی مولت عمر اللہ نے اس لیے دیئے اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہم نے جو انہیں مولت دیئے تو یہ واقعی خزر ہیں اصل میں یہ لفظ میری زبان سے اس لیے نکلا کہ میری فکر کا حصہ ہے ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا اس کو میں جوڑ کے بتاؤں گا بات سمجھ میں آ جائے گی یہ جو ایک واقعہ ہوا تھا اے پی ایس کا اس پہ والدین اتجاج کر رہے تھے تو ایک بڑے افسر نے ماں سے جس کا بچہ مارا گیا تھا اس نے کہا کیا ہوا مر گیا ہے اور پیدا کر لو اس کے پیچھے سوچ کیا ہے کوئی سمجھیں آپ کو صاحب جی اس کے پیچھے بھی روحانیت ہے خزر نے نہیں بچہ مار دیا تھا تو اللہ نے اور دے دیا وہ یہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے نہیں تو اتنی بڑی بات نہیں کہی جا سکتی جو اس کا ظاہری مطلب ہے اندر خانے یہی ہوتا ہے جو اللہ نے ہمیں اقتدار دیا ہے تو اللہ نے ہمیں اقتدار دیا ہے تو جیسے خزر کے پاس اختیار تھا ایسے اختیار ہمارے پاس آ گیا ہے لہٰذا ہم اس کا رائٹ لفت جو بھی استعمال کریں خیری خیرے پیچھے یہ روحانیت ہے اس کے تو وہ جو ڈھیل ملی ہوئی ہے اس سے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں ہم اللہ کے لادلے ہیں ہم اللہ کے پیارے ہیں جو مرضی کریں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا یہ ان کے لئے خیر نہیں ہے یہ بھی بڑے کرتوتی ہیں ہم نے یہ ڈھیل انہیں اس لئے دیئے کہ اور بھی گناہ کمالیں اور بھی ظلم کریں اور یہ بھی اس شکنجے میں پوری طرح کسے جائیں اب خطاب ہو گیا ایمان والوں سے دیکھو مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ آزمائش نہیں آنی تھی وہ تو سنی لیا نا سورہ آل عمران میں یہ بات بھی آئی ہے یہ مشکلات پیدا کرنے والا گروہ اگر نہ ہوتا تو کیسے پتا چلتا کہ جہاد کرنے والے اور سبر کرنے والے کون ہیں لہذا اب یہاں آکے پتا چلے گا کہ کھڑے رہنے والے کون ہیں بھاگ جانے والے کون ہیں یہ حالات گمبیر ہوں گے یہ مشکلات آئیں گی یہ مسائب پیدا ہوں گے تاکہ خبیص اور طیب کی چھانٹی ہو جائے اور ظاہر ہے یہ کافروں میں نہیں ہونی یہ موڈرنسٹ میں نہیں ہونی یہ سیکلرسٹ میں نہیں ہونی یہ تو فنڈیمنٹلسٹ کی ہونی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ